عدالت نے پولیس کو آئندہ سما تک چالان جمع کرانے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغاوت کے مقدمے میں شہباز گلد کی درخواست زمانت 9 ستمبر کو سماد کے لیے مقرر وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بڑا ریلیف احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس نیاب کو واپس بھیجوا دیا عدالت نے نیاب ترمیمی آرڈننس کی بنیاد پر ریفرنس نیاب کو واپس بھیجوایا نیاب ترمیمی آرڈننس کے بعد رمضان شوگر ملز ریفرنس دارہ اختیار میں نہیں آتا عدالت کریم آرکس احتساب عدالت کے جج ساجد آوان نے کیس کی سماد کی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بریعت کی درخواست دائر کر دی ایف آئی اے نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنایا ملزمان کے خلاف کوئی شباہید نہیں آئے عدالت منی لانڈرنگ کیس سے بری کرنے کا حکم دے درخواست میں استعداء احتساب عدالت نے کیس کی سماد سترہ ستمبر تک ملتبی کر دی پاکستان آرمی پاکستان نیوی پاکستان ائر فورس میں ساری کی ساری تکررییں جو ہیں وہ میرٹ پی ہوئی ہیں یا توشہ خانہ کے تحائف لے کے ان کو بیچ دینا یا ایف سیون میں ایک دکان کے اوپر اور اس پیسے کو جو ہے اپنے پاس رکھ لینا وہ میرٹ ہے کہ عثمان بزدار میرٹ پہ تھے محمود خان میرٹ پہ تھے مراد سعید میرٹ پہ تھا فرا خان صاحبہ پنجاب میں ٹرانسپر پوسٹنگ کرتی تھی کیا یہ میرٹ پہ تھی پاک فوج میں تمام ترقییاں میرٹ پہ ہوتی ہیں ریاستی اداروں کے خلاف غیر سنجیدہ گفتگو کرنا کسی بھی شخص کو زیب نہیں دیتا عمران خان بیانات کے ذریعے اداروں پر حملے کر رہے ہیں کیا توشہ خانہ کے تحائی پیشنا میرٹ ہے خاجہ آسف کا سوال مفتا اسماعیل بولے بی آر ٹی کی تحقیقات رکھانے کے لیے عمران خان عدالت کیوں گئے کیا محمود خان اور مراد سعید کو میرٹ پر عہدے دیئے گئے تھے فرا خان ٹرانسپر پوسٹنگ کر سکتی تھی مونسون بارشوں اور سلاب سے مزید اٹھارہ افراد جان کی بازی ہار گئے جان بہک افراد کی تعداد ایک ہزار تین سو تین تالیس دک جا پہنچی اینڈی ایم میں نے جانیوں مالی نقصانات کی نئی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق مزید سترہ افراد زکمی ہونے سے کل تعداد بارہ ہزار سات سو بیس ہو گئی سات سو چیاسی کلومیٹر سٹکے متاثر ہوئیں پانچ ہزار تین سو چپن مزید گھروں کو نقصان پہنچا اکیاسی ازلاس الاب سے تاہال متاثر ہیں اٹھائیس عرب نہیں یہ تقویناب ستر عرب ربیت جاک پہنچا پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پر لاکھوں ایکڑ پر لگی فصل چاول کی کپاش کی اور خجور کی سباہ ہو گئی متاثرہ خاندانوں کو پچیس ہزار روپے کے حوادے سے باقی اخرجات اس کے علاوہ ہیں مزید آزم کا زلہ ڈیرہ اسمائل کان کے سلاب سے متاثرہ سرگوپل کا دورہ سرگوپل کی بحالی اور دیگر اندادی سرگرمیوں پر وریفنگ لی شہباز شریف بولے مسئیبت کی اس گھڑی میں میں آپ کے ساتھ ہوں افواج پاکستان نے وہاں تک رسائی حاصل کی جہاں ممکن نہ تھی وقت مشکل ہے مگر سب مل کر ان حالات سے نکل جائیں گے بترین سیراب سے نقصانات کا تخمینہ 28 عرب سے بڑھ کر 70 عرب پر پہنچ چکا ہے یہاں ہمیں ذات پڑی کہ اس پل سے آگے ہماری رسائی ممکن نہیں تھی اور لوگ پھسے ہوئے تھے ہم نے درخواست کی اور آپ کے تعاون سے ہیلیکاپٹر ہمیں مہیا کیے گئے ہمارے فوجی جوان وہاں موقع پہ پہنچے لوگوں کو ریسکیو کیا وہاں سے نکالا اور جتنی انداد ان کو پہنچ سکتی تھی وہ پہنچانے کی پوری کوشش گئی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں سلاب سے ملک بھر میں تباہ کاریاں ہوئیں سلابی صورتحال اب بھی موجود ہیں قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے امدادی کاموں میں کوئی سیاست نہیں کی گئی سلاب میں وہ مناظر دیکھے جس کا درد شدت سے محسوس کر رہا ہوں پھسے لوگوں کو پاک فوج کے جوانوں سمیت دیگر اداروں نے نکالا امدادی کاروائیوں میں رضاکاروں نے بھی جو کام کیا وہ قابل تحسین ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر سدارت این ایف آر سی سی کا اجلاس چیئرمن این جی ایم اے اور نیشنل کوارڈینیشن این ایف آر سی سی کی شرکت احسن اقبال بولے سلابی صورتحال سے ملک کو درپیش چیلنجز کا مل کر مقابلہ کریں گے صحت کی صورتحال پر کڑی نگاہ رکھی جائے بیمالیوں سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں این جی اوز اور آئی این جی اوز کو امدادی کاروائیوں میں شامل کرنے کے لیے متحرک کیا جائے وزیراعلا ہاؤس کراچی میں سلاب متاثرین کے ریلیف سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس صوبائی ٹاسک فورس قائم کرنے پر اتفاق ہائی ویس کی بحالی کے لیے این اے چے کو ہدایت جاری ریلوے ٹریک کو جلد بحال کرنے کا فیصلہ وزیراعلا سندھ مرادری شاہ کی بریفنگ وزیرا خارجہ بلاول پھٹو کی این ٹی ایم میں اور پی ڈی ایم میں کو بہترین کوارڈینیشن قائم کرنے کی ہدایت وفاقی وزیر احسن اقبال کی مکمل مدد کی یقین دہانی متونس اقبال کی washi سنوانیا موسیقا موسیقا همین بصور齐 نا Party 아� estrال وزیراعی وزیراع during وفاقی وزیر شیری رحمان کہتی ہیں اس وقت پاکستان کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے سندھ میں بارشوں سے بہت تباہی ہوئی پاکستان میں امرجنسی کی صورتحال ہے سیلاب نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں تباہی نہ کی ہو خیمہ زن ہونے کے لیے خوش جگہ بھی نہیں مل رہی اکیلا پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتا ماہولیاتی نظام کو بہتر کرنے کے سخت ضرورت ہے نوبل پاوز میں جہاں پہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر مدد کریں اس وقت پانی جہاں جہاں سے ریڈیوز ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ایک پوزیٹف خبر ہے کہ مختلف ڈسٹک سے پانی جہاں جہاں پہ ریڈیوز ہو رہا ہے تو وہاں پہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جہاں پہ مکمل طور پہ ریڈیوز ہو جائے وہاں پہ بھالیا کام جلدی شروع کر دیا جائے لوگوں کو واپس شفٹ کر دیا جائے ملک میں امرجنسی کی صورتحال ہے پانی جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں تباہی مچا رہا ہے سلاب سے ہونے والے نقصانات کا سروے جاری ہے کوشش ہے کہ جہاں سے پانی گزر جائے وہاں ریلیف کا کام شروع کیا جائے وزیر تیلات سنگھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس بولے حکومت کی ترجیح ہے کہ متاثرین کو پکا ہوا کھانا عدویات اور ٹینٹ دیے جائیں ہمیں دس لاکھ خیموں اور مچھر دانیوں کی ضرورت ہے ملک ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا اور جس طرح حکومت گئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ایٹم بم مار دیں اب یہ سوچ ہے اب یہ جو چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ظاہر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وزیر بلدی آتسین ناصر شاہ کہتے ہیں عمران خان کو اس وقت صرف سیاست سوج رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار میں ہیں تو بہتر نہیں تو سب غلط ہے آئی ایم ایف کے پاس بھی ہم فسے رہے سلاب سے بڑی تباہی ہوئی فوری کچھ ٹھیک نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں فور سیکیورٹی کا ایشو ہوگا چاہتے ہیں کہ گندم کی فصل اٹھائیں عالمی ادارے سلاب متاثرین کی مدد میں معاونت کر رہے ہیں پاک فوج کی سلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروانیاں جاری این ایف آر سی سی کے مطابق بیس پروازوں کی مدد سے دو سو سترہ افراد کو ریسکیو اور تیس ٹن راشن متاثرین کو پہنچایا گیا سن جنوبی پنجاب بلوچستان میں پاک فوج کے دو سو سترہ ریلیف کیمپس فاعل ہیں دو سو اٹھتر کلیکشن کوائنٹس پر امدادی اشیاء کی وصولی اور تقسیم جاری اڑھائی سو میڈیکل کیمپس پر اٹھانوے ہزار سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا حکومت پاکستان وفاق صوبے دن رات اپنے افیکٹڈ لوگوں کی مدد کے لیے کوشہ ہیں ہمارے دوست ممالک بھی مدد کر رہے ہیں غرض یہ کہ چوبیس گھنٹے ہیں دن و رات میں تو ذمہ دار اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے سلسلے میں کام کر رہے ہیں کیونکہ آفت اتنی بڑی ہے دفاقی وزیر صحت قادر فٹیل نے ایم جی کیٹ کے امتحانات تاہک میں سانی ملتوی کر دیئے کہاں ملک سلاب کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے سلاب کی وجہ سے ایم جی کیٹ امتحانات ملتوی کیے گئے ہیں اب امتحان صوبوں کی مشاورت سے ہوں گے حکومت سلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے جبری طور پر نکالے گئے ملازمین کو بھی بحال کرنے کا فیستہ کیا گیا ہے اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا حضر زی شعور نوجوان بچے بھوڑے وہ آج کھڑے ہیں پاکستان کی معیشت کے اندر ہمارے بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کا بڑا ایک اہم قدار رہا ہے ان سازشیوں کا ٹولہ جس دن سے اقتدار پر قابض ہے انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے جو ڈرامے بازیاں جو نوصر باز حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کو بیفکو بنا رہے ہیں مشیر اطلاع پنجاب عمر صرف راز جیما کا فوری الیکشن کروانے کا مطالبہ بولے سیاسی عدم استحکام کا بہت بڑا نقصان معیشت کو ہو رہا ہے معاشی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے سیاسی استحکام پر کام کیا جائے پی ڈی ایم والے مکمکہ کرنے کے عادی ہیں یہ نوصر باز ڈولہ گمراکن بیان دے رہا ہے ان لوگوں نے ملک کے مستقبل کو پہلے دن سے ہی دعاو پر لگایا ہے حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے ہر زی شعور کھڑا ہے اور ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے سوپر فور مرحلے میں افغانستان نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو تیس رنز کا حدف دے دیا افغانستان نے چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو انتیس رنز بنائے ابراہیم زردان پینتیس حضرت اللہ زازعی اکیس راشد خان اٹھارہ رنز بنا کر نمائے رہے حائر اسلاف نے دو نسیم شاہ محمد حسنین محمد نواز اور شاداپ کان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی موسیقی